بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشاء اور فجر کے وقت یہ کام کریں پوری رات عبادت میں گزرنے کا سواب ملے گا یا گزارنے کا سواب ملے گا فرمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے باجماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا پھر یاد رکھیں جس نے باجماعت عشاء کی پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا آدھی رات عبادت کا سواب ملے گا اور جس نے فجر کی بھی ساتھ پڑھ لی باجماعت اس کو پوری رات عبادت کا سواب ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے